اپنے اندر سے اپنے آپ کو حسین بنانا کہ کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ لوگ تمہارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو لوگ یہ کہیں کہ ایر میں اس کے ساتھ اس لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ ایر یہ پیسے اچھا دیتا ہے لوگوں کو قائل کرنا میں اس کے ساتھ اس لیے کام کر رہا ہوں ایر اس کے ساتھ گروتھ بہت ہے اس کے ساتھ سیکھنے کو بہت ملتا ہے چیلنج بڑا ہے اس کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ چلنے کے اندر اپنی شخصیت کو ان لمحات میں لے کے جاؤ ان گرائنڈز میں لے کے جاؤ ان محل میں لے کے جاؤ جہاں پہ تمہارا نفس چیخے مار دے ان کمفرٹ زون اور کنویننس اس کو چھوڑو گے دیکھنا تمہارے اندر ایسی ایک امامت آنا شروع ہو جائے گی کہ تم بات کرو گے اور لوگ بیٹھ جائیں گے وہاں پا باقی سفر یہ لمبا ہے اس کی لیکچر شاپس بھی بہت لمبی ہیں اس کی ورک شاپس بھی بہت لمبی ہیں اگر زندگی کے اندر وہاں تک پہنچنا ہے جہاں واقعی تم ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں تم ایک طفان کھڑا کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں تم لوگوں کے دلوں کے اندر وہ انقلاب پیدا کر سکتے ہو کہ وہ کم پیسوں میں تمہارے ساتھ کام کریں کم پیسوں میں تمہارے لیے والنٹیئر کریں چھوٹی سی کمپنی کو پاکستان کے بڑے ریکٹز کے اوپر فائل کرنا اگر تم چاہتے ہو تو سب سے ان اصولوں کے ساتھ زندگی جینا کہ گیا وہاں وقت ہاتھ نہیں آتا this is your time فضولیات کے اندر وقت ضائع کرنا ہے آگے جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں کام آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہاں کہاں پر کون سا بیج لگایا ہے وہ کہاں کہاں پر کیسے اجواب دیتا ہے پتہ نہیں ہے عبداللہ بن مسعود ایک چھوٹا سا بیج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک دفعہ دودھ مانگا ان سے رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے دودھ نہیں دیا انہوں نے کہاں میں مالک سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا چھوٹا سا بیج تھا ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے چھوٹی سی انویسمنٹ کی آگے جا کے عبداللہ بن مسعود کتنا بڑا عالم دین کتنا بڑا فک کا امام اور پھر گورنر بنے تو اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ کرتا رہے اور فوکس رکھے اپنی منزل کے اوپر اپنے دشمنوں کو انیلائز کرے وہ زندگی جس میں بلکل ہی کوئی دشمن نہیں ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے اس کا مطلب ہے تیرے کلیجے نے چیلنج نہیں کیا کسی کو اور اگر وہ زندگی جس میں ہر بوئے تو ہوتے ہی دشمن ہے گا اے بھی میرے خیال نہ ڈنگر زندگی ہے گی اے اندر بھی کوئی فیدہ نہیں ہے گا ہر جگہ ہی تو عجیب تیری شخصیت ہے کہ لوگ تسے چڑھ کھا جاتے ہیں زندگی وہ ہے جہاں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں دوست بھی ہوتی ہیں اور انڈ میں دشمن بھی ورائیتہ نہ سید خلونا فی دین اللہ افواجہ تیری فوج کا حصہ بنتا ہے دشمن بھی زندگی وہ ہوتی ہے کہ جہاں تیری جیت کے اوپر بھی تیرا دشمن کہے یار کیا اس پٹھے کا بندہ تھا جیتنا ہے یہاں پر اور زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دشمن تجھے ہرانے کے بعد بھی کہے بندے کا تو میں نے گرا دیا ہے لیکن جیت وہی ڈیزارف کرتا تھا پٹھا وہی مضبوط تھا اتنا کہتے ہیں اپنے دشمنوں کو اتنا ہار ٹائم دے کہ ان کی کلیجوں سے چیخ نکل جائے کہ ہم نے واقعی کوئی شیر یا شیر سے ہارے ہیں یا شیر کو ہرایا ہے دونوں حالت کے اندر شیر کی تازیم ہوتی ہے بندے کی تازیم نہیں ہوتی سوال یہ ہے شیر بنو کیونکہ اس کی ہار بھی سمبولک ہوتی ہے اس کی جیت بھی سمبولک ہوتی ہے مثال گیدڑ کی نہیں شیر کی دی جاتی ہے مگر یہ کلیجے چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے وہ جگر چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے اور یہ چھوٹی سوچوں کے ساتھ نہیں بنتا یہ دو روپے کے جھگڑوں کے اوپر نہیں بنتا یہ دو روپے کے مسائل پر نہیں بنتا یہ تھنی چونیوں کے مسئلے نہیں ہیں یہ تو اپنی آپ کو جلانے اور برباد کرنے کا سلسلہ ہے تب جا کے بھی جھکتا ہے بادر شاہ زفر کہتے ہیں کہ ہر کسی کو پیڑ اور پودا اور پھل بننے کا شوق ہے ہر آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں پھول اور پھل بن جاؤ لیکن ہم تو وہ خات بننے کا کہتے ہیں وہ بیج بننے کا کہتے ہیں جو زمین میں دفن کرتا ہے اپنے آپ گمنام ہو جاتا ہے لوگ آتے ہیں اور پھلوں کی طریفے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیج دفن کرتا ہے اپنے آپ کو گمنام ہوتا ہے مٹی کے نیچے کوئی اس کے دکھوں کو نہیں جانتا کوئی اس کی تنہائیوں کو نہیں جانتا اور وہ زمین سے جنگیں لڑ کے اس بیج کو اپنے آپ کو پھار کے درخت بناتا ہے سارا جہاد وہ بیج کرتا ہے اور سارے فائدے قوم کے پھل پودے اٹھاتے ہیں طریفے سیو اور پھل اور پھول لے جاتے ہیں بیج کو لوگ بول جاتے ہیں لیکن اصل بنیاد بیج ہوتی ہے بیج بننا اس امت کا بیٹا اس قوم کے اپنی ویجن کا اپنی کمپنی کا اپنے خاندانوں کا بیج بننا کہ تمہاری بنیادوں کے اوپر نسلیں جمع ہوں نسلیں گھڑی ہوں پھل پھول لگیں تمہیں اور انہی ترختوں کا پھل لگتا ہے جن میں آجزی ہوتی ہے جو جھکے بے ہوتے ہیں جو ہمبل ہوتے ہیں جو اپنی نفس سے ازاد ہو کے قوم کے جمیتر بینفٹ کے اوپر اپنے تکبر کی قرمانی دیتا ہے اپنی میں کی قرمانی دیتا ہے اپنی مزاج کی قرمانی دیتا ہے اپنے وقت کی قرمانی دیتا ہے بغیر مفادات کے کھڑا ہوتا ہے بیماریوں میں لڑتا ہے اپنے خوابوں کے لیے ایسے لوگ جا کے پھر جا کے کئی پرسنڈ کا چینج آتا ہے اور یہ کرتے رہنا ہوتا ہے کرتے رہنا ہوتا ہے اس حد تک کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا نام کن کن محفلوں میں اور کن ستاروں اور افلاق کے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ شورت کے لیے لوگوں کو جھکانے کے لیے کسی کو زلیل کرنے کے لیے کسی کو تھلے لگانے کے لیے انسان خواب نہیں دیکھتا امپاورمنٹس ہوتی ہیں جب انسان کام کرتا ہے اپنی نفس سے عزاد ہو کے جو انسان کام کرتا ہے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے لیے بھی کرتا ہے لیکن اس میں آپ کو علمی مسئل بھی چاہیے اور اس میں آپ کو عملی مسئل بھی چاہیے اس میں آپ کو نیت بھی چاہیے ارادہ بھی چاہیے قصد بھی چاہیے نتیجہ بھی چاہیے محاسبہ بھی چاہیے علم بھی چاہیے یقین بھی چاہیے صبر بھی چاہیے دوام بھی چاہیے سیاست بھی چاہیے اس لئے اگر آپ اس کے اوپر آج کام کرنا نہیں شروع کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس پندرہ سالوں کے بعد جہاں بھی زندگی کھڑی ہوگی نا وہ فیصلہ آپ کا ہوگا جو بھی انسان کچھ ہے نا اللہ پر بلیم نہیں کرنا انسان کی زندگی جہاں بھی کھڑی ہے وہ اس کا کیا ہے کئی سنی بات میں کوئی گلتی ہوگی تو ساری میری تھے کوئی حق اگر ہم نے قوم کے لئے بیان کیا وہ قوم کا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ماینہ زندگی عطا فرمائے ایک کامیاب لیڈر بنائے وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیال ناولیکم